شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس پوائنٹ یوٹیوب چینل پیارے دوستو پاکستان میں جیٹن سی کے بارے میں آنے والی مختلف خبریں اور تفسریں آپ نے سنے ہوں گے کہ پاکستان فضائیہ میں جیٹن سی شامل ہونے جا رہا ہے لیکن اب یہ خبر سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کمپلیکس کامرا میں جیٹن سی کو دیکھا گیا ہے یعنی پاکستان اس تیارے کو خود بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اس حوالے سے آج کی سوڈیو میں بات کریں گے کیا پاکستان اس تیارے کو بنا سکتا ہے اور کیا پاکستان کا دفاعی بجٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے سب سے بڑھ کر پاکستان جیٹن سی کو قریدنا یا خود بنانا کیوں چاہتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھی تیارہ ہے جو کہ انتہائی جدید تیارہ ہے پیارے دوستو ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں آکی تک بنے رہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستو کا شکریہ دوستو چین کا جیٹن سی اپنی مقبولیت اور فنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک طاقتور تیارہ ہے اس تیارے کے بارے میں کئی بار خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان اس تیارے کو قریدنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن یہ بات اس وقت کھلی جب سمالیا کے سفیر نے پاکستان فضائیہ کے ائر چیف زہیر احمد سے بات کی اس ملاقات میں میز پر ایک طرف جیف سیونٹین تھنڈر کا مادل رکھا گیا تھا دوسری طرف جیٹن سی کا مادل رکھا گیا اس تصویر کو دیکھ کر لوگوں نے افواوں کے وزار کو گرم کر دیا اور میڈیا میں ایک شور برپا ہو گیا کہ پاکستان یا تو جیٹن سی کریدنے کا ارادہ رکھتا ہے یا پھر خود بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ائر چیف کی میز پر اس تیارے کا مادل بلا وجہ رکھا نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ کامرہ میں کسی تیارے کو تیار کیا جا رہا ہے جو حکومت اور پاک فضائیہ کی جانب سے خفیہ رکھا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی اور نہ ہی پاکستان آرمی کی جانب سے کوئی وریفنگ دی گئی ہے بس ہوای باتیں ہی گردش میں تھی لیکن دوستو بار بار ایک خبر کا گردش کرنا اس بات کی اکاسی کرتا ہے یہ تیارہ پاکستان کی نظر میں ہے اس سے پہلے سابق ائر چیف سوہل امان نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان ائر فورس کے لیے تھنڈر کے علاوہ اور تیاروں کی ضرورت ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین کے پاس اس وقت جی ٹین سی تین سو کے قریب چینی فضائیہ میں شامل ہیں اور یہ سب سے بڑی تداد ہے جو چینی فضائیہ میں شامل ہے اور بھی تیارے اگرچہ مجود ہیں لیکن ان کی تداد سب سے زیادہ ہے اب یہ خبریں گردش میں ہیں کہ پاکستان فضائیہ چوبیس سے چھتیس تیاروں تک خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن حکومت کی خاموشی کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی حتمی ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی لیکن پاک فضائیہ کی جانب سے چند ایک ایسے اشارے سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس تیارے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن کب خریدے گا اس کا حتمی اعلان نہیں کیا جا رہا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاک فضائیہ کے چیف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاک فضائیہ کو جدید تین تیاروں کی ضرورت ہے اس لیے چنگویاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان جیٹن سی کو خریدے گا لیکن پاکستان کے پاس اس کے مارڈل کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تیارہ پاکستان فضائیہ میں شامل ہوگا دفاعی ماہرین اس لیے بھی اس تیارے کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں کہ پاک فضائیہ کیوں اس تیارے کو خریدنا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس تیارے کو اس لیے خریدنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو اتھیاروں کا نظام یعنی ویپن سسٹم لگایا گیا ہے وہ انتہائی جدید اور طاقتور ہے جیٹن سی اگر پاک فضائیہ میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا ائرکرافٹ ہوگا جو پاکستان کی ضروریات کے این مطابق ہوگا کچھ ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کیونکہ پاکستان کے مہرائی طرح پرانے ہو چکے ہیں اس لیے ان کی جگہ لینے کے لیے جیٹن سی کو چنا جا رہا ہے تاکہ کمی کو پورا کیا جا سکے یہاں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اس تیارے میں اگرچہ چین کے ہتھیار فٹ کیے گئے ہیں لیکن اس میں موڈیفکیشن کے ساتھ اس میں ترکی کے بنے ہوئے ہتھیار بھی لگائے جا سکتے ہیں بنیادی ہتھیار جو اس میں لگائے گئے ہیں پی ایل سی بی ایل ای ایف میزائل اس تیارے میں فٹ کیے گئے ہیں اس تیارے کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس کے اندر گیارہ ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جو کہ تھنڈر سے زیادہ ہیں اور یہ تمام ہارٹ پوائنٹ اکٹھے بارہ ہزار کلو گرام تک گائیڈڈ میزائل لگا سکتے ہیں اس کے اندر لیزر گائیڈڈ بمب، لی سی میزائل، جی بی ٹو اے، پری ای سیٹلائٹ بمب، اس کے ساتھ ساتھ جی ایٹی ایٹ فیزا سے زمین پر مار کرنے والا میزائل بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ انٹی ریڈیشن میزائل بھی اس میں لگائے جا سکتے ہیں یہ سب اس تیارے کی مین خوبیاں ہیں پاک فیزائیہ نے ابھی کھل کر اس تیارے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ پاکستان اس کو کب خریدے گا اور کتنی اتداد میں خریدے گا یہ ساری باتیں چمگوئیوں کی حد تک ہیں کہ پاکستان ائر فورس اس تیارے کو خرید رہی ہے پیارے دوستو جب بھی کوئی ایسی خبر سانے آئے گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیا پاکستان اس تیارے کو خرید رہا ہے رہی بات جی ٹن سی کو کمپلیکس کامرہ میں دیکھا جانے کی تو دوستو یہ ایڈٹ پکٹر تھی ابھی تک پاکستان فضائیہ نے اس تیارے کو خریدنے کا فیصلہ نہیں کیا اگر پیارے دوستو پاکستان اس تیارے کو اپنے ملک میں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو چین سے لائسنس لینا ضروری ہے اگر چین اس کی اجازت نہیں دیتا تو پاکستان یہ تیارہ نہیں بنا سکے گا اس کے بارے میں حتمی بات سامنے نہیں آئی کہ پاکستان اس تیارے کو بنائے گا یا نہیں خبر کے کنفرم ہونے سے پہلے تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن دوستو دفاعی ماہرین اس بات پر رائے دے رہے ہیں کیونکہ اگلا سال پی ڈی آئی حکومت کا آخری ہوگا اس میں آخری بجٹ منظور کیا جائے گا اس لیے ہو سکتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے خصوصی بجٹ منظور کیا جائے جس طرح ارجٹینہ نے پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کو قریدنے کے لیے بجٹ مقتصد کیا ہے پیارے دوستو اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے اس طرح کو بنانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان ملکی سطح پر جیٹنسی کو بنا سکی کیونکہ پاکستان پہلے ہی جیف سیونٹین تھنڈر کو تیار کر رہا ہے اس لیے بھی یک وقت دو پرجیکٹ پر کام شروع کرنا پاکستان کے لیے ناممکن ہے پیارے دوستو آپ کی سوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اچھی بری آراز سے ہمیں ضرور آگا رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مذبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی